بے مول وفا بے مول موسیقی 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 این وقت کبוא اگر با عمد با عمد ابدا ابدا کیا ببا بابا ببال امید ببا as Videos ne رہےommt با با کھانو Ou سن پا تا تا تھے بابا کھانو میں کھانو پالوں پا بابا کھانو اдоک کو頻道 بلای قرین نہ کھانو میں امبلیس پلا کرم بابا کبھی بابا کھانو افراد کھانو کو دفعا سرمان بوجی وفن کو کھانو پالا کہا بابا کھانو ہوا بابا کھانو آخر بنیم бес سرمانو بنا pole امبلیس پا تا انجام ب dragged صلاحا را کھانو پا 184 بابٹ کہ اس جو کی بات کر رہے کیوں شب گھر بابا پیس بانی کوئی بابا باتیس بانی دونیاہ کی بیٹیاں معاکی مدد کریں یہاں پہ آہ 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 آئی آئیے کہgame شہزادیاں climbed لہا تھی باب کے اباغاعت میں چہل کارنے کی لئے نہیں وہاں کا اپنا کی طرف اور گھر کا کام کس تھے کرنا تھا تمہارے levادے کچھن کا حال دیکھا امی بھابی کر تو رہی تھی نا کام بھابی یہاں پہ نوکرانی نہیں آئی بھی ایک دو دن کام کر لیا تم لوگوں کا لگ رہے وہ سارا کام کرے گی بھاگل ہو گئی ہو بڑے گھر کی لڑکی ہے بڑے گھر کی لڑکی ہے تو ہمارے گھر میں کونسا نوکر چاہ کر رہے کام تو کرنا ہوگا نوری تو تو اکل استعمال کر سارے گھر کا بوش ڈال دیں گے اس کے اوپر بدزن ہو جائے گی بھول گئی ہے کیا بھی تم دونوں کے جاہیز کا بندوبست کروانے اس سے نہیں جاہیز کر دے گی سب کر دے گی اتنی بے وگوپ ہے نا بھابی پیار سے دو چار باتیں کریں گے تھوڑی سی چاپ روسی کریں گے سب کر دیں گی وہ اچھے ہی ساری باتیں چھوڑے نا ایک خوشخبری سنے تم لوگوں کے مو سے خوشخبری میری جوتی رس انتو لے نا خوشخبری کی دیکھیں ہم لوگ رہا تایبو کے گھر گئے تھے وہاں پہ کیا ہوا تایبو نا حانیہ کو اتنا برا بھلا بھلا بھول رہے تھے اتنا سنا رہے تھے کہ تمہیں کام نہیں آتا تم کام چھوڑو نا لائے کو اتنا بہا پہ حیدر صاحب آگا ہے حیدر صاحب سے سن لیا انہوں نے اتنا سنایا تایبو کو کہ تم نے میری بیٹی کا یہ حال کر کے رکھا بھائے اب تو حانیہ کو میں ہا رہنے نہیں دوں گا مجھ سے کلتی ہو کہ میں حانیہ کو ساتھ لے کے جاؤں گا ہاں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تیر نشانے پہ لگا ہے پلان کامیاب ہو گیا کامیاب نہیں ہو گیا ابھی وہ یہی ہے ہاں ابھی وہ یہی ہے نا ایک تو دین انتظار کر لے تو فکر کیوں کرتی ہے اگلا پلان جو میرا ہے نا اسے بھائی صاحب نے اسے کھڑے کھڑے تھکے مارکر کے گھر سے نہیں نکالا تو ربینا میرا نام نے امی ایسا کیا کریں گی آ سب کو جب ہی بتا دوں تو جا کچن میں جا مرتن دو اور تو ایک اور چھوڑی لے کر آ آنکہ ہاتھ بٹا بتا دوں گی پلان کہیں نہیں جا رہا نہ میں لا رہیو لا رہیو جلدی آجا شانو تم دیکھ رہیو نا کہ یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے جس طرح میں بیچین ہوگی تم بھی اسی طرح بیچین ہوگی مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوگی اتنا بڑا فیصلہ غلط کر گیا میں اور کسی کو بھی پیچاننے میں میں دیں مجھ سے بول ہوئی جسے ہیرہ سمجھ کے لایا تھا وہ تو کوئلے کے کان نکلی یہ ہانیا تو ہمارے مو پر کالک تھوپنا چاہتی ہے لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا اگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو میں اس کو اپنے پیٹے کی زندگی سے بار نکال کر پھیٹ دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں میرا خون اتنا گندہ ہوئی نہیں سکتا یہ سب اس لڑکی کی وجہ سو رہے ہیں ہمارا شیئر تو بہت معصوم بچہ ہے اسے ورخلایا جاہرہ ہے اسے ورخلایا جاہرہ ہے اسے ورخلایا جاہرہ ہے بہت کلی بھائی بہت کلی بھائی کیا یہ چاہے بہت کلی بھائی کبار کبار کس ہاتھ لاتی نا اسے ورخلایا جاہرہ اسے ورخلایا جاہرہ یہ میں کچھ گفت لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے لیے جیسے دو جیولی ہیں دیکھ لیں آپ لوگ پچوں کے لیے ہاں ان دونوں کے لیے لکر آئی ہوں آپ کے لیے بھی ہے پلیس دیکھیں چیک کریں جو اچھا لگی وہاں جیتی رو جیتی رو اللہ ترے لاکھ لاکھ شکر میں کتی خوش قسمت ہوں میری اکلوتی بہو کا کتنا بڑا دل ہے جب بھی مارکیٹ جاتی کچھ نا کچھ لے آتی ہے اتا ہے ابنا ہم سب کا دل لگ گئے تیرے ساتھ پیار کٹے تجھ سے جب تو نہیں ہوتی نا تو گھر سونا سونا لگتا ہے ابھی میں نوری سے کہہ رہی تھی کدر ہے میری بچھی جی جی میں تو فون کرتے لگی تھی بھابی آپ کو بس محبت ہے آنٹی آپ کی آج تو بڑی بھی بہت مہربان نظر آری ہیں لگتا ہے ان شاپنگ بیک سے کھاما ہے نازی تم بھی دیکھ لو تمہارے لئے بھی اس میں دریسے ہیں اچھا میں نے تو صرف تم لوگوں کے لئے شاپنگ کی ہے اپنے لئے کچھ خریدنے کا دل ہی نہیں کر رہا اچھا تو آپ لوگ چیک کر لیں جو اچھا لگے رکھ لیں اور اگر کچھ نہیں پسند آرہا تو کسی گریب کو دے دیجی گا اچھا آنٹی بہت گرمی ہے میں تو اپنی روم میں جا رہا ہوں آپ ایکلاس جوز بے ماں کے بھیجتا کر رہے ہیں ایک کیوں دو بھیجوات لیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں کچھ کھانے کی ملکتی ہاں ہاں ٹھیک ہے میری جان سچے جاؤں ممہ واہ بھائی واہ کیا آدھاکارا ہوں نا دو میں کھر پہ کیا کر رہے ہیں آپ پھلوں میں جائے ہاں بھی کوئی اسا مکھل لگا ہے پورا فرش گھیلا ہو گے اوہ بودھو یہ پہو نہیں ہے یہ تو ایٹم کارڈ ہے جب دلچاہ مشین میں ڈالا پیسے پیسے اچھا سن وہ آٹے کی بوڑی کے پیچھے نا میں نے تین چار کینو رکھے ہیں ایک ہی گلاس دو گلاس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ پیٹس بھی پڑے ہیں نا ان کو گرم کر کے دے دو آہ ملی تُو جا تُو جائے گی تُو جائے گی چل اموہ یہ دے غریبوں کو دے دے میری جوٹی سب ہم رکھے ہیں ہاں ظاہری با ہاں یہ کتا پیار ہے یہ تو بہت ہی پیار ہے ہاں یہ تو ربھی ہاں کہیں پاپا نے ممی کو نہ بتا دیا وہ سب وہ سب سنتے ہی پریشان ہو جائیں گی کیا کرو اگر گھر میں سب کو پتا چل گیا تو پتا نہیں کیا ہوگا بابا کو فون کر کے منع کرتی ہو کہ کسی کو کچھ نہ بتائیں ہانیا لے بھی آؤ کھانا ایسا کیا پکا دیا جو لائیں نہیں پا رہی جی بابا بس آئی تم نہیں کھاؤ گی یہ بھوک نہیں ہے بات میں کھاؤ گی ہاں کب انہا لیلہ ہے وہ انہا ہے نہراج ہوں ہاں موسیقی 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 آج سب آمو بابا سو رہے میرے میکن دو دھاؤں کی بابا کو پیاشتے موسیقی بابا بابا کو اٹھاؤں بابا کتا سویں گے ممی ممی بابا کو اٹھاؤں دوں میں ہاں بابا کیوں دعلا بے بابا کے اپر بابا بابا سوانے میرے موسیقی بابا سو رہے بابا سو رہے بابا سو رہے بابا کو پیاشتے سوانے میرے پیاشتے بابا بابا اس کو ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ ممی بابا کیوں ممی بابا اس کو ہٹائے 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 میرے بابا میرے بابا اندر آپ بیا بول رہے ہیں میرے بابا ان کے لئے ، بابا ، بابا پیشㅋㅋ بابا ، بابا ، بابا ، بابا ، بابا بابا لابا ، infer preciisol بابا ، نعما روح بابا ، بابا آپ سے پہن Pharise مجھول باہور بوابی جو اس سے surge آپ نے بابا کو انسانی reported ضرور ہی تھیجا رہے ہیں بابا اس سے لحظ ہے بابا جا نکہائے کیا حانیہ چی Hess Ан اللہ30 مطابۡ اجربا ہی ہم صرف جاب تک سب آپ کو لوگ کا اللہ جانت اس کی طرف اجربا ہے صدف etmek ب preventingả کو ایک کریں صدف اجربا انسانی paras gezال şöyle بобрات کریں اوکری آسر حانیہ چانہniejا بابا کچھ صرف نہ لیا اب سے کچھ لاکھنا چلی بابا مزید میلے بابا میں جائرے موزج گل overweight���ن بابا 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 موسیقی موسیقی نوری 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 اسے بند پر چاہو ہے مجھے لگتا ہے کہ انکل اس لئے چل بسے کیونکہ تایابو نے ہانیہ کی بہت بیزے بھی تھی ان کے سامنے پھر وہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ان کی موت لکھی بھی تھی آگئی بس کیا سوچ کی اس بارے میں ویسے ناظر ایک بات ضرور ہے کیا ایسا نہ ہو کہ ہانیہ کے باپ کے مرنے کے بعد کہیں اسے ہمدردی نہ ملنی شروع ہو جائے آزر بھائی اور تایابو سب کچھ بھلا کر اسے گلے لگا لے تو ہو ہو تم تو چپ رہا ہو اگر کچھ کر نہیں سکتی تو کم سے کم دراؤ بھی مت دراؤ نہیں رہی ہوں حقیقت بتا رہی ہوں تم بس اللہ سے دعا مانگو کہ ایسا کچھ نہ ہو برنہ بنا بنایا نا سارا کھیل ہی برباد ہو جائے گا موسیقی 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 ہاں بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتا دیجئے گا پریز بیٹا ضرورت تو ہے اگر تم دو منٹ روک جاتے تو جی جی بتائیے بیٹا حانیہ نے تو پہر سے ہی کھو بانی بھی نہیں پیا میں چاری تھی کہ اگر تم سے کچھ کہلا دو تمہاری تمہاری بات مانتی ہے تمہارے ہاتھ سے کھا لے گی بس میں پانچ منٹ میں لکھا آتا ہوں جی موسیقی موسیقی اچھا ضرورت ہے آپ کی موسیقی اچھی طرح جانتا ہوں موسیقی اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں میری کتنی ضرورت ہے موسیقی 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 سلجتی ہے بہت بڑی قیامت ٹوٹی ہے بھادی پر پہلے ہی کم عذیت میں تھی بچاری اور اب اور اب باپ کی موت اور سب سے بڑا دکھ شوہر کی بدگمانی وہ جو اس وقت ان کا غم بانڈ سکتا تھا وہی ان سے دور ہے میں کیا کروں کیسے بددوں انحالات کو کیسے یقین دلا ہوں بابا جان اور بھائی جان کو کہ بھابی تو میرے لیے ماں کی طرح مقدس ہے چوہی تب یہ ٹھیک ہے کھانا کھائے نوری کیا تم بھی اسی طرح سوچتی ہو جس طرح بابا اور بھائی جان سوچتے ہیں میرے اور بھابی کے بارے میں اللہ نہ کرے شہی تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا سوچ سکتی ہوں تمہارے بارے میں میں جانتی ہوں تمہیں بھی اور ابا니까وں بھائی جانتی im منک جانتی ہوں تمہما سیدھر انکل آئے تھے کوئی بات ہوتی ہے بابا جان سے میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتی لیکن ہاں تایا بو ان سے بابی کے بارے میں کچھ بات ضرور کر رہے تھے دونوں بہت غصے میں تھے اور ہانی بابی بہت رو رہی تھی وہ سے زیادہ مجھے کچھ نہیں باتا یاد کرو کچھ تو سنا ہوگا ہاں نہیں شہیر میں نے اگر کچھ سنا ہوتا تو میں تمہیں بتاتی نا تم سے چپاتی توڑی شہیر پریشان نہیں ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں 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 آنیا 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 بھائی میری بیٹی اپنے ان نازک ہاتھوں سے مجھے پانی کا گلاس بھی دے گی نا تو وہ بھی دیکھ کے مرابل دھو گا بگاڑے اور سر چڑھائیں پر آئے گھر جانا ہے کل کو اس نے میں اسے اس گھر بھیجوں گا جو لوگ اسے پھولوں کی طرح رکھیں گے جی نہیں میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی بابا آپ کیوں آئے میرے گھر کیوں سنی آپ نے وہ ساری باتیں جو میں آپ سے چھپانا جا رہی تھی میں جانتا ہوں آپ یہ سب باتیں برداشت نہیں کر سکیں باگر میں یہ کسی کو بتا نہیں سکتی مجھے خود ہی سہنا ہے سب کچھ مجھے خود ہوں نازی ناشتا ہو گیا جی ہاں صحیح ہے اور یہ کیمہ بیٹا کیمہ کیمہ نہیں ہے بھائی صاحب کو پسند ہے اچھا سن لڑکوں کو اگر پراتھا نہیں کھانا نا تو ان کے لئے ٹوست منا دے نا ٹھیک ہے یہ یہاں رہا ایک سکرد دوپٹا پہ ماشا اللہ مجھا جلدی سے چلی جا بھائی صاحب انتظار کرنے ہوں گے نوری کیا ہوں ہوں ہمیں ناشتہ بن گے کی نہیں ہونا زائر سی بات ہے بن گے تو ٹیبل لگا نا بھائی نے بھی جانا ہے میں اس کو جگا کر آرہی ہوں بھائی نے جانا ہے بھائی نے جانے تو میں ہی ٹیبل کیوں نگوں گے جلدی سے چھپ کر کے کام کر چکنی پلیٹے رکھ دی ہیں آپ پہ ہمم قیمہ لیا نا بہت ہمدہ ہے تایہ ابو شہیر کہہ رہا ہے کہ وہ بعد میں ناشتہ کر رہا ہے چلو ٹھیک ہے بعد میں نوری اس کو ناشتہ کرا دے گی ایسے بھی اس کا دوپیر کی ڈیوٹی ہے اور مجھے بھی باہر جانا ہے ٹھیک ہے جی قیمہ بہت ہمدہ ہے بھائی بھائی نے زبردست قیمہ بنایا ہے چاری پھین گیا بیٹا تم بھی ناشتہ کرو بیٹھو جی آئے جا آئی آئے جا عمان آمان 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 ڈیزمان پیدیئے ڈیزمان ڈیزمان پاکنا پیٹا ہانیا کو بریٹ دو نہیں اسے کچھ کھانے نہیں چاہتے میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ماما شاید میں بابا کی جگہ تو کبھی نہ لیتا ہوں لیکن آپ سب سے پرومیس کرتا ہوں کہ اپنے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں آنے دھو گا ہم ہم سب کو بہت سرونگ ہوں ڈبوں کیا یہاں تمہاری کپی چینی چیک کر لیں دھیان سے گھر ہوں تینک یو میں زرد کچھن ساف کر لوں کچھن بہت گندہ ہو اسلام علیکم انتی وعلیکم چاہے لاؤں آپ کے لئے نہیں نہیں رہنے دیں کیوں انتی میں اپنی لئے تو بناوں گی آپ کے لئے بنا دیتی ہوں ٹھیک ہے میں باز میں بنا دوں نیشو کتنے پیار سے سلام کر رہے ہیں اور امی یہ تو خوش ہی نہیں ہوتی کسی بات سے امی اتنے پیار سے کہہی ہے نیشو بھی لیں نیشو جاؤ نیشو جاؤ تم بنا کے لئے امی کے لئے چاہے اچھی سے ابھی گئے کیا ہوا امی کوئی بات ہوئی ہے اگر میں پورے گھر کا کام خود کر سکتی ہوں تو میں اپنی چائے بھی بنا سکتی ہوں بڑی مہربانی کیسی باتیں کر رہی ہیں امی آہ سارے کام کرتی ہے وہ آپ کو بلوں میں اس کے گھر میں کتنے نوکر چاہ کرتے لیکن پر بھی ہاں کتنا کام میں ہاتھ بٹاتی ہے ہاں کیونکہ اس گھر میں آکر اس کو لگتا ہے کہ ہم اس کے نوکر چاہ کر رہے ہیں پورا دن کام میں پڑی رہتی ہے سارا کام میری بچھوں اور میں کھرتے یہ نوری اور نازی کی دو بات ماتی کریں ہوں وہ سارا دن تا جی گھر میں گھوسی رہتی اور کوئی کام نہیں کھرتی ہے بیچاری نشو کرتی سارے کام پتا ہے مجھے تو کیا پورا دن یہاں پہ ہوتے ہیں کہ تجھے پتا ہے یہ دو سیکنڈ کے لی وہ آکر سکر بی 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 کی ناٹا کرتی ہے اور تجھے ماں کو چھوٹا کہہ رہے ہیں سارا کرتی ہے سارا کرتی ہے مجھے مت بتا کہ میں اپنی بہو کے ساتھ کس طرح سے پیش ہوں تو اپنا ریشتہ مینج کر مینج ہوتا ہے ہمی مینج شکت اپ سای بولا ہے بھار میں جاو تو بھی اور تیری چاہے کڑوڑ سال لگا کر پھوڑ آگی جوڑا ہے مجھے چاہے رہنے دینا بھائی سامنے بہت سال لگا شاہید ناشتہ کیا تمہیں پھوڑ نہیں لگتی دیر ہو رہی زلطہ شاہید آدھائے بٹا دیکھ کر بہت ہی جلدی میں تھا شاہید ہے سلام کرنے کے بھی فرصت نہیں تھی بہت دماغ خراب ہو گیا اس کا ربینا تم تیاری کرو اگلے جمعہ کو سادگی سے نوری اور شاہیر کا نکہ کرا دیں گے یہی علاج ہے اس کا بھائی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ارے آپ نے تو کہا تھا کہ میری اور نوری کی شاہدی سادھ ہوگی تو تو کیا ہوا چھپ کر جا نازی میرا دماغ اور خراب ما کر سوچ رہی ہوں کیا کرنا ہے کیا سوچیں گے آپ کیا کریں گے آپ اتنی جلدی اگلے ہفتے نکاح ہے اس کا کیسے ہوگا سب کچھ نازی تم کیوں پریشان ہو رہی ہو میرا نکاح ہو جانے دو میں خود تمہیں آزربائی کی دولند بناوں گی تم تو رہنے دو بہت ہو گیا بہت سننی میں نے آپ دونوں کی بات ہے لیکن میں بتا رہی ہوں جب تک میرا مسلاح حل نہیں ہوگا میں کسی کی شاہدی ہونے نہیں دوں گی کیا بات ہے کس کا نکاح ہو رہا ہے اگلے سب جب آپ نے یہ سن لیا کہ کسی کا نکاح ہو رہا ہے تو یہ بھی ضرور پتا ہوگا کہ کس کا ہو رہا ہے ظاہر ہے نکاح تو تمہارا ہی ہوگا لیکن اتنی جلدی مچانی کی کیا ضرورت ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا لڑکا بھی راضی ہے لڑکے کی گھر والے بھی راضی ہیں پھر خوف کس بات کر یہ بات تو آپ امی سے پوچھے نا وہ تو میں پوچھی لوگی مگر ابھی مجھے نازی کی فکر ہے جب سے تمہارا رشتہ تہ ہوا ہے نا اندازے نہ لگایا پلیز میں تو اس لئے کہہ رہی تھی کہ اگر نازی بھی کسی کو پسند کرتی ہے تو ہمیں بتا دیں ہم اس کی بھی شادی کروا دیں گے اب آپ الزام لگا رہی ہیں ہم پہ سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے بی بی اور اگر تمہیں میرا بولنا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے میں آئندہ گھر کے کسی معاملے میں نہیں لوگا نہیں نہیں شاہ باب کیوں کیوں نہیں بولے گی اس گھر کی بہو ہے ان دونوں کی بڑی بھابی تیرا حق بنتا ہے اور اس کی باتیں سٹھیا گئی ہے یہ تو ہر وقت پک پک مافی مانگ مافی مانگ نوری سوری بھابی کوئی بات نہیں ہے پاغل ہو گئی ہے تو ہے خرچہ پانی بند کروانا ہے ابھی بڑے کام نکلوانے سے دینوں کی طرح چک 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 امبی آپ سب چک کر جاؤ ہاں خرچہ پانک آنکہ اس صبح سے ہی پریشان تھے بہتا نہیں تمہارے بارے میں کوئی خواب دیکھ لیا تھا بہت یاد کر رہی تھے تمہیں بار بار من سے کہہ رہتے کہ ہانیا سے ملنا چاہتا ہوں ابھی چلو ہانیا کے پاس ہانیا کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر میں نے سمجھایا کہ ابھی آپ دفتر چلے جائے ہم ہم شاہوں کو ہانیا سے ملنے چلیں گے لیکن مجھے کیا محروم تھا کہ ہم ان کی زندگی کوئی شام نہیں ہوں کوئی شام نہیں میں مامی کو کیسے بتاؤں کہ بابا من سے ہی ملنے آئے تھے اور یہ ملاقات ہی ان کی موت کی وجہ بن گئی میری ایک چپ بہت سے دلوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتی لیکن اگر میں نے کچھ بولا تو اور دھراسر شہیر اور اتن ممی بھائی اور شہزین کے دل بابا کی طرف سے خراب ہو جائیں گے اور پھر پھر بھائی کے شادی پی داؤ پر لگ جائیں گی نہیں کچھ خاموش رہنا ہوگا یہ خاموشی میں ہی سب کی آفیت ہے موسیقی 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 موسیقی